یہی حال خواتین کا بھی ہو گیا خواتین کے استماعات میں کوئی عورت دین کی بات سننے تیار نہیں آج کیوں ان کو معلوم ہیں اگر میں دین کی بات سنوں گی تو میرے بارے میں معلوم ہوتا میں کتی خراب ہوں کتی خراب ہوں اتنی خراب ہوں سب معلوم ہوتا اسی لیے کئی بہنیں ایسی ہیں جن کو معلوم ہیں کہ دین کے استماع میں جائیں گے تو آپ کا فائدہ ہوتا لیکن دینی استماع میں آنے کو تیار ہے کئی جگہوں پر وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ ان کو وہاں جانے سے ڈر لگ رہا اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ جس کا دل مسجد میں نہیں لگتا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے دینی استماعات میں اللہ کے نیک بندوں کے پاس علماء کی مدلسوں میں دینی محفلوں میں جن کو جانے سے دل کتراتا ہے ان کے دل میں کچھ چور ہے اسی لیے تو ڈر رہے ہیں جانے کے واسطے ایک نہیں دو نہیں پچاس پچاس جگہوں پر ایک ایک دن میں استماع ہو رہے شہر میں لیکن جو بہنیں کچھ نہ کچھ دین پہ چل رہی وہی بہنیں ہیں وہاں جو گناہوں میں مبتلا ہے وہ بہنیں آنے تیار ہی نہیں ہیں آئیں گے نہیں تو پھر مرس کیسے معلوم ہوں گا مرس نہیں معلوم ہوں گا تو علاج کیسے ہوں آج ہر عورت آئینہ دیکھنے تیار ہے پہلے پرسوں میں آئینے آتے تھے پرسوں میں آئینے رکھ لے کے نکلتے تھے پھر پرسوں کے فلاپ میں آئینے آنا شروع ہوئے کہ عورتوں کو آئینہ رکھنے کی الگ مشکل ہو رہی بلکہ لیکن آج کل تو وہ پرس بھی گیا پرسوں کا آئینہ بھی ایک ضرورت نہیں پڑ رہی اب تو موبائل کا کیامرہ کھول کے دیکھ لے رہے ایک بار نے دس بار موبائل کے کیامرے میں اپنا چہرہ دیکھنے کو تیار رہنے والی بہنوں کو کیا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ اپنا دینی چہرہ کیوں نہیں دیکھتے دینی اعتبار سے میں کیسی ہوں چہرے پر ایک پھنسی ایک پمپل گوارہ نہیں ایک دھبا گوارہ نہیں ایک نشان گوارہ نہیں لیکن دینی اعتبار سے کتنی گرد و غبار دل پر جمی ہوئی آج کتنی بہنیں ہیں جو اپنی اصلاح کی فکر کر رہی ان کو تو موت یاد نہیں اصلاح یاد نہیں قبر یاد نہیں حشر یاد نہیں ایک دن مرنا ہے وہ یاد نہیں صبح سے لے کے شام تک پوری زندگی بس انٹرٹینٹمنٹ انجوئے انٹرٹینٹمنٹ انجوئے کے نام پہ گزر رہے